دو وائرل پٹیٹو سنیکس آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جاری ہوں تو سٹی ٹیونڈ رہیے گا ویڈیو فل واش کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج میں بنان جارے ہیں جی دو وائرل پٹیٹو سنیکس تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے جی دو کپ میدہ میدہ آپ نے چھاند کر لینا ہے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی زیرا ایڈ کریں گے ہاتھوں سے اس طریقے سے مسل کی ایڈ کریں گے تو فلیور زیادہ اچھا ہے گا دو ٹیبل سپون بھر کے یہاں پر ہم نے گھی کا استعمال کرنا ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے ان تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے تاکہ میں بن دو منٹ تک اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ہاتھوں سے ملتے ہوئے اچھے طریقے سے رب کرتے ہوئے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ پورے میدے میں جو گھی ہے اچھے طریقے سے پھیل جائے تو یہاں پر ہمارا میدہ ready ہے اس طرح کا میدہ ہونا چاہیے اس طرح کے لمس بننے چاہیے ہاتھ میں اگر ہم میدہ لیں اب ہم نے جیس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کی ایک dough ready کر لینی ہے ہم نے یہ جو ڈو ریڈی کرنی ہے یہ ہمارے پاس سخت ہونی چاہیے نرم بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تو جی لحمدلہ یہاں پر ہماری ڈو ریڈی ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ واپس اپنی جگہ پر آئے گی لیکن ہم اس طرح کے ڈو ریڈی چاہیے اب ہم نے اس کو دینا ہے جی ریسٹ ریسٹ دینے کے بعد ہماری ڈو جو ہے پرفیکٹ ریڈی ہو جائے گی تو اس کو کور کر کے ہم نے یہاں پر ریسٹ دینا ہے آلماس 15 سے 20 منٹ تو چلیے جی تب تک ہم جو ہے اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے گھی لیا ہے آپ آئل جو بھی یوز کرتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آٹ کرنا ہے جی ہاف ٹی سپون ادھر گلسن کا پیسٹ ادھر گلسن کا پیسٹ آنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو ہے کچھاپن وہ ختم ہو جائے اور پیاری سی دھیمی سی خوشپو آنے لگے ون ٹیبل سپون سوڈ ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون یہاں پر دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون یہاں پر حلدی ون ٹیبل سپون یہاں پر لیں گے کٹیوی لال میٹھر ہاف ٹی سپون چیکن پاوڈر تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو آدھا سے ایک منٹ تک بھوننا ہے تاکہ مسالے کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس کو کھٹاس دینے کے لئے سیرکا ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس لیمن آویلبل ہے تو آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیرکا ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین سیکنڈ مزید بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو آلو کو میں نے وائل کر لیا تھا اور چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو میں نے اس طرق سے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے سپیچولا کے مدد سے ہی اس کو اچھے طرق سے میش کر لینا ہے تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے آلو میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور ہر ایڈ کریں گے آپ نے پسند کے مطابق ان کے قوانٹیٹی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری دو جی ریڈی ہے اس میں سے ہم نے ایک چھوٹا سا اتنا سا پیڑا لینا ہے اور اس کو ہم نے بلکل باریک اور گول شیپ میں جہاں ہم نے اس کے کاٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے گول شیپ آپ سے نہیں بن پا رہی تو آپ کوئی بھی گول برطن لے کر اس کے اوپر رکھ کر اور اس کو سائیڈوں سے کٹنگ کر دیں تو ایکول جو ہے آپ کی گول جو روٹی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو جی بہت آسان ہیں بہت آسان میں بہت اچھی بنتی ہیں تو یہاں پر ہماری روٹی ریڈی ہے اب ہم نے ایسا کرنا ہے جو فرسٹ ریسپی ہے اس میں ہم نے اس طریقے سے آلووں کو جو ہے اس روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دینا ہے ایک پتلی سی لیئر بنانی ہے بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں بنانی آپ نے تو جی یہاں پر تمام روٹی پر ہم نے ان آلووں کو سپریٹ کر دینا ہے درمیان سے تھوڑ شی جگہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ جب ہم ان کو رول کریں گے تو اینڈ سے اچھے طریقے سے فرم ہو جائے اور یہ کھولینا اب اس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے آپ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے کہ اس کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے یہاں پر جی جتنے بھی سائز کے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنی سائز کے اس پر کٹس لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان کو ذرا چھوٹی شیئر دی تھی تو اس لیے میں نے ہاں پر کافی زیادہ کٹس لگائیں آپ اپنے پرسند کے مطابق لگا سکتے ہیں یہاں پر جو اپنے حصہ تھا اس پر ہم پانی لگائیں گے اور اب ہے جی اس کی رولنگ کے بارے اس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو رول کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں مینی اور بہت ہی پیارے سے یہ جو ہیں ہمارے ٹویسٹیڈ سموساز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریڈی ہیں اس طریقے سے تمام سموساز کو ہم نے ٹویسٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے جی فرائے فرائے کرنے کے لیے آپ میں آئے کو پہلے گرم کر لینا ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک اس کے بعد ہی آپ نے فلیم کو میڈیم تو لو کر دینا ہے تاکہ جو ہے جب ہم اس میں یہ ایٹ کریں گے سموساز اپنے تو اس فلیم کو لو کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اندر تک جو ہے ہمارے سموساز کوک ہو جائیں اور کچھے نہ رہیں اور کریسپی پن بھی ان میں تب آئے گا جب ہم ان کو لو فلیم پر فرائے کریں گے تمام ایٹ کرنے کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کی ایک سائٹ سے کلر آ جائے ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینز کر دینی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آنے تک کوک کر لینا الحمدلیلہ یہاں پر ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف نیکسٹ ریسیپی کی طرف اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پر ایک گول روٹی جو ہے بیل لینی ہے گول روٹی بیلنے کے بعد اس میں ہم نے سب سے پہلے جی کٹنگ کرنی ہے یہاں پر سب سے پہلے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس طریقے سے جو ہے ایک سمال پورشن لیں گے اپنی فیلنگ کا آپ فیلنگ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ پوٹیٹو یوز کریں آپ اپنی پسند کی فیلنگ جس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چکن یوز کرنا چاہتے ہیں تو شور آپ چکن کی فیلنگ بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں اتنا اتنا یہاں پر ہم نے پورشن لینا ہے اپنی فیلنگ کا اور اس طریقے سے درمیان میں کر کے ہم نے ایک پورشن کے رکھ دینا ہے اب ہے جی اس کی فولنگ کی باری بہت ہی آسان ہے آپ اس کو مینی سموسا کہہ سکتے ہیں اور انسٹنٹ جو ہے یہ سموسا ریڈی ہو جاتا ہے پہلے اس طریقے سے ہم نے اس کو پکڑ کے فول کرنا ہے ہر سائیڈ تینوں سائیڈ اس کی بنیں گی تینوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے جوڑ دینا ہے تاکہ جو فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے تو یہاں پر ہمارا مینی سموسا ریڈی ہے اس کے بعد جی ایک آپ کو اور فول کر کے یہاں پر دکھاتی ہوں تو پہلے اس طریقے سے پکڑتے ہوئے ایسے فول کریں گے دوسری سائیڈ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھے تینوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے فیلم کر دینا ہے اس کی فرائنگ کی باری اس کو بھی سیم ہم نے لو ہیٹ پر کوک کرنا ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں اور کریسپی بنیں ایک سائیڈ سے کلر آنے کے بعد ہمیں اس کو دوسری سائیڈ پر کلر دینا ہے اور ہماری مزیدار سی پٹاٹو سنیکس ریڈی ہیں آئی ہوب کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا لائک کیے وغیرہ مت جائے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں مزیدار سی افطار ریسپیس کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے آپ دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے روزے جو ہیں اچھے جا رہے ہوں گے تو یہاں فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار کرسپی ہمارے پٹیٹو سنیکس ریڈی ہوئے ہیں تو آپ سب اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا لازمی اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ کیسی لگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت فلسطین کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا لازمی یاد رکھے گا الحافظ